ہلو سلام علیکم جی جی واریکم سینٹر سب کیا رہا ہے الحمدللہ کون سب ہو رہے ہیں کہاں سے درسل محمد شواب ورہا راول پر نیتے ہیں جی فرمائیں جی فرمائیں کیا پوچھنے چاہتے ہیں اچھا درسل ایسا ہے کہ آپ سے میں بسکرس کیا تھا میری بکلی کے ساتھ اس نے پچھی دیتے اور اس نے دودھ بانتا اور وہ کنگورہ نفیر نہیں کیا تو میری خیشی پلکہ دیتا اس نے دودھ بانتا ہے بلکل بند ہے دودھ بلکل آیا ہی نہیں ہے دودھ بانتا ہے اس میں سے ایک دو دو دن کرتے ہیں تھوڑا سا جانے کے برابر باقی دوسرے تھوڑا سا بہتر ہوا دو 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 ساتے کے لئے تھا ٹھیک ہے تو اس کا علاج پورا کریں مکمل اس کو ایک کورس کرائیں آپ آپ ایل موکس ایل لے کے ایل موکس ایل موکس ایل موکس ایل موکس ایل موکس چین اور ہے مر ہسین determin Haszine شفاخانہ شفاخانہ کیا کہیں گے کوئی کوئی ویٹرنری HERE قانع میر 23 یل کا zastر چنیں بس ان کو کہیں کہ جی یہ ٹرائی آگزل ایل اے یا آپ دیکھ لیں ٹرائی آگزل ایل اے بھی چلے گا اور پریگنٹ تو نہیں ہے نا ہاں ابھی تو تھوڑے عرصہ ہوا ہے تو بس اب اس میں لے کر کے اس کو ایل موکس ایل اے کے یا ایمو ویٹ یا دیکھ لیں ٹرائی آگزل ایل اے یہ سارے ایک ہی ان کا تقریباً فارمولیشن اے کیا تو یہ تھنوں کے پہلے یہ سارا میسٹائٹس ہے اور اس کا صحیح علاج کرا دیں مکمل علاج اگر ایک کترہ بھی دودھ کا آ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ اللہ فضل کرے گا اور جب دیں گے تو اس وقت آپ نے اس کو تھوڑا سا دودھ میں یہ ہوتا ہے نا سفید زیرہ وہ کوئی تقریباً تھوڑا سا ایک تولہ سفید زیرہ ایک پاؤ دودھ اس کا لے کے اسی کے اندر تھوڑے سے لیسن والا وہ جو کھیر میں بنواتا ہوں وہ کھیر بنوا کے بنا کے وہ بھی دیتے رہنے اچھے ساتھ دیں تاکہ اس کا دودھ برابر رہے اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو انٹی برٹکس کا ہوتا ہے نا وہ بھی زائل رہے وہ تو سیلائن لیکچری آپ نے بنا رکھی ہے یا نہیں جیسے وہ میں نے پسے یا آپ کو اس کا دیکھا ہے آج میں نے تیار دیکھ لی ہے وہ کر لی ہے ویری گوڈ بس سیلائن لیکچری جو ہے نا یہ آپ دیں میں ہر جتنے بھی میرے ویورز ہیں اور جنہوں نے بیڑ بکریاں پال رکھی ہیں ان سب کو میں کہتا رہتا ہوں اور جن کے ابھی بلکل محفوظ ہیں جانور اللہ تعالیٰ ان کی بکریاں کو دوسروں کو بیڑوں کو دنبوں کو سب کو محفوظ رکھے ان کو جو ہیلڈی ہیں ان کو پی پی آر کی ویکسینیشن ضرور کرا دیں اور جن کو پی پی آر ہو چکا ہے ان کو الگ کر دیں اور ان کو پی پی ایس ایل کا انجیکشن لگائیں اور ساتھ اس کو دہی اور تیل کا استعمال کریں انشاء اللہ تعالیٰ وہ اس پر کافی افاق ہوگا نہیں یہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو فائن انجیکشن ڈیٹس praktا ہوگی نیانو چلے وہ بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ فضل کرے گا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اب آپ کو تو آپ کے قریب ہیں ویٹرنری والے ان سے جا کے کنسلٹ کریں اور یہ ان سے دوائیاں مل جاتی ہیں اور وہاں انسر بھی ایک اور بھی ہے مجھے فون کرتا رہتا تھا اس کا بھی ایک نیچے شفاق خانہ بھی ہے ایک پتہ نہیں کونسا ہوتل ہے آپ کے مری روڈ کے اوپر یہ جو شمساباد ادھر ہی اور اس کے نیچے کوئی اس کے تیہ خانے میں ہے ایک دفعہ اس نے مجھے انوائٹ کیا تھا میں نے وزرٹ بھی کیا تھا یہ بھی تو ہے تو کوئی نہیں وہ کوشش کریں وہاں شاید اللہ کرے وہ اس کا سواں میں ویٹ والا کھلا ہو وہ جو کھنا کے پاس ہاں بال بال گر رہے ہیں ہاں بال بال گر رہے ہیں وہ تو آپ نے ان کو ڈی وارمنگ کرتے رہنا ہے تھوڑی بہت ڈی وارمنگ کریں اور کیلشیم سورس وہ بڑھائیں ان کا ان کی فوڈ صحیح کر دیں جب ان کو بیلنس ڈی ڈائیٹ ملتی ہے کیلشیم بھی ہی کمی نہیں ہوتی ایرن کی کمی ہی چیز جو منوری ہوتے ہیں وہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کی صحت کے لیے بالوں کے لیے اور جب ان کی کمی آ جاتی ہے تو یہ بال گرنے شروع جاتے ہیں وہ جلد کے اندر ہے تو آپ ان کو باقاعدہ آئل میں سلفر ملا کے وہ بھی ہم لوگ دے کرتے ہیں اس کو باقاعدہ مالش ٹائپ کے پورت اس کو صحیح کر دیتے ہیں لگاتے ہیں تو اس سے بہت بہتر ہوتا ہے سلفر پلس سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل کے اندر بھی سلفر ہوتی ہے لیکن ایڈیشن سلفر جو ہے نا وہ اس کے اندر جب ملا لی جاتی ہے تو وہ اللہ رب العزت ٹھیک کرنے والے ہیں وہ ٹھیک کر دیتے ہیں اس کو لیکن یہ کہ کوشش کرنی چاہیے اور ان کو خاص طور پر یہ ایک آئی ویکٹ بغیرہ کے جو ہے نا وہ زیرے جلد انجیکشن وہ ضرور لگوا دینے چاہیے تاکہ ان کے اینڈو اور ایکٹو پیراسائٹس جو ہیں نا اوپر اور اندروں اندروں نہیں ہوتے ہیں پیراسائٹس وہ سارے مر جاتے ہیں آئی ویکٹ آئی ویکٹ یہ وہاں جائیں گے وہاں سے آپ کو مل جاؤ تھوڑا سا ایک سی سی کا لگتا ہے یا کتنے سی سی کا وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کتنی باڈی ویٹ ہے اس حساب سے وہ لگا دیتے ہیں یہ زیرے جلد لگتے ہیں یہ اینڈو اور ایکٹو پیراسائٹ کے لیے ایک اور اس کے مختلف ناموں پہ ملیں گے آئی وو ٹیک بھی ملے گا ورمیک مل جائے گا آئی وو میک ملے گا ڈاکٹر مجھے کس نے آئی وو جن لکھا ہے آئی وو جن کوئی ڈاکٹر جن بھی ہوتا تھا ایک ٹیک کا ان کا نا اس کا نام ہی ڈاکٹر جن لکھا ہوا تھا تو کوئی نہیں میری جان یہ جو مرضی سے رکھے ہیں سارے جن یہ سارے جن بھود اتر جاتے ہیں اینڈو اور ایکٹو پیراسائٹ جو ہیں یہ بھی جنوں سے کام نہیں ہے اور ان کا کنٹرول کرنا ان کا جو کنٹرول ہے وہ اللہ تعالی نے ایسے ایسی دوائیاں بنوا رکھی ہیں ہم ہمارے سائنس دانوں سے جن نے اب دیکھیں نا انٹیو آٹکس کہاں تھی پہلے ہیں اور کتنی دنیا مر جاتی تھی اب ہر چیز کا ہے انہوں نے انشاءاللہ یہ جو کرونا وائرس وائرس ہے اس کا بھی توڑ نکال گئی انہیں بھگا دینا اس کو انشاءاللہ ٹھیک ہے میرا بیٹا اللہ حافظ پر دعاوں میں یاد رکھیں دعاوں میں دعاوں میں یاد رکھیں اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا میں صحیح بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں فی ایمان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لے جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لے جائیں گی ان اوقات پر zero triple three five one two one eight seven nine پر ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں شکریہ شکریہ